آج میں آپ کو ایک سمجھدار مچھلی کی کہانی سناؤں گی ایک گاؤں میں ایک چھوٹا تالاب تھا جس میں بہت سی مچھلیاں رہتی تھیں ایک مچھلی جس کا رنگ پنک تھا اس وجہ سے اس کو سب پینکو مچھلی کہتے تھے پینکو مچھلی بہت سمجھدار تھی وہ جو بھی کام کرتی سمجھداری کے ساتھ کرتی ایک دن اس تالاب کے پاس دو مچھلے آ گئے اور ایک مچھلی پکڑنے والے نے کہا بھائی دیکھو تو کتنی بہت مچھلیاں ہیں ہم کل دوبارہ آئیں گے اب تو بارش شروع ہو گئی ہے اس لئے ہم نہیں پکڑ سکتے ان مچھلیوں کو کل آئیں گے اور سب مچھلیوں کو پکڑ کر لے جائیں گے ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو ہم کل آئیں گے اور ان مچھلیوں کو لے جائیں گے لیکن یہ بات پینکو مچھلی نے سن لی اور جا کر سب مچھلیوں کو بتایا اس نے دوسری مچھلیوں سے کہا مچھلی بہنوں ہمیں نہر یا دریا کے ذریعے محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے کیونکہ کل ہمیں مچھلی پکڑ کر لے جائیں گے دوسری مچھلیوں نے پینکو مچھلی کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور زور زور سے ہسنے لگیں ہاں 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 یہ دیکھو کتنی سمجھدار بنتی پھرتی ہے اور آج کتنی بے وکوفوں والی بات کر رہی ہے کہ ہمیں طالعب کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں نہر کے ذریعے محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے دوسری مچھلیاں اس مچھلی کا بہت مزاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں اگر تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ ہم تو نہیں جائیں گے اسی رات سمجھدار مچھلی طالعب چھوڑ کر نہر کے ذریعے ندی میں چلی گئی دوسرے دن مچھے رہے آئے اور طالعب کی ساری مچھلیاں پکڑ کر لے گئے سمجھدار مچھلی کی بات نہ مان کر سب مچھلیاں بہت پشتائیں اور اس طرح سمجھدار مچھلی بچ گئی تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سمجھداری اور اکل مندی سے کام کرنا چاہیے اور ہمیں کسی کا مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اور پیارے پیارے بچوں اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے ہر دن ہر نئی کہانی لے کر آتی رہوں